کتہ سمجھا بھی بکری کا خون اور زیادہ موجود ہیں وہ بار بار خون کو چاڑتا جا رہا ہے اور اس کی زبان اپنی جگہ سے کٹتی جا رہی ہے لیکن وہ بکری کا خون سمجھ کے اس وقت تک چاڑتا رہا جب تک کہ اس کی زبان کٹ کر زمین کی اوپر نہیں گر گئی لیکن جب پوچھا کہ ڈائمنڈ تم نے کیوں توڑا تو تم نے سب نے مل کر میرا نام لگا دیا آپ کا حکم تھا توڑ دیا آپ کا حکم تھا توڑ دیا آپ نے حکم دیا توڑ دیا یہی جب آپ جب میں نے آیاز میں معلوم کیا تو آیاز نے سارا قصور اپنی عقل کو دے دیا اب عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے اب آپ یہ نہ سمجھے کہ صرف نماز پڑھنا ہی عبادت ہے اب ہم جب دیکھیں گے کہ میرے پڑوس میں آدمی بھوکا ہے وہ سویا نہیں ہے بھوک کی وجہ سے بلبل آ رہا ہے تو اب آپ تحجد کی نماز نہیں پڑھیں گے کیونکہ امام کائنات نے فرمایا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں اللہ کی قسم وہ مومن نہیں اللہ کی قسم وہ مومن نہیں جو خود تو پیڑ بھر کے کھانا کھالے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے اب پڑوسی بھوکا سو رہا ہے اس کی فکر آپ کی اوپر آپ کی ذمہ داری ہے اگر وہ بھوکا سو گیا اور آپ تحجد میں پڑھے رہے سجدوں پہ سجدیں ٹھوکتے رہے تو آپ کی عبادت بیکار ہے کیونکہ اب عبادت اس کی ضرورت نہیں تھی اس بھوکے پڑوسی کا پیڑ بھرنے کی ضرورت عبادت تھی آپ نے اس عبادت سے مو موڑا یہ عبادت کر رہے ہیں وہ عبادت اس وقت آپ کو عبادت یہ کرنی تھی کہ اس پڑوسی کا پیڑ پالنا تھا اپنے گھر میں کھانے میں شوربہ بڑھا کر اس کو پہنچانا تھا اس کے بچوں کو کھلانا اور پلانا تھا ہم اس عبادت سے نہیں جڑے ہیں میرے بھائیو جب ہم اس عبادت سے نہیں جڑیں گے تو دنیا میں بد امنی ہوگی آج وہ بھوکا سو گیا کل آپ کے اوپر بھی ایسے حالات آ سکتے ہیں کل آپ کے بیوی بچے بھی بھوکے سو سکتے ہیں اب اسلام کہتا ہے کہ عبادت یہ ہے کہ تمہارا پڑوسی بھوکا نہ سوئی عبادت یہی نہیں ہے یہاں تو صورتحالی دوسری ہے یہ آدمی اتنا زیادہ آگے کیسے بڑھ رہا ہے پیسے میں دولت میں ہمیں اپنی پریشانی سے تکلیف سے اتنی تکلیف نہیں ہے جتنا آپ کے آرام سے ہمیں تکلیف ہے ہماری عادت بڑی عجیب ہے جو کچھ ملا ہم اس کو اکیلے ہم کسی کو نہیں دیں گے ایک گاؤں میں ایک بیل مر گیا اور ایک کتہ اس کو نوچ نوچ کے کھا رہا ہے گاؤں کے دوسرے کتے کو بدبو لگی وہ بھی آیا اور گاؤں کے دوسرے کتے اس بیل کو کھانے کے لیے آگے بڑھے تو اس کتے نے بھونک بھونک کر ان کو بھگا دیا کتنا کھا لے گا یہ کتہ دو کلو تین کلو چار کلو پانچ کلو ارے یہاں تو تین کنٹل پڑا ہوا ہے لیکن کتے کی صفت یہ ہے کہ برباد ہو جائے ختم ہو جائے مٹتا ہے تو مٹ جائے لیکن دوسرے کتے کو ہم کھانے نہیں دیں گے مثال بہت کڑوی ہے لیکن سننا پڑے گی تمہیں نہیں تمہارے باپ کو بھی کیونکہ یہ پاور مجھے آپ نے نہیں دیا بولنے کا یہی صفت آج ہمارے اندر بھی آگئی ہے جتنا آ رہا آنے دو کسی کو ہم دیں گے نہیں چاہے برباد ہو جائے ہمارے ہاں لیکن ہم آپ کو نہیں دیں گے یہ صفت آج ہمارے اندر آ چکی ہم اپنی تکلیف سے پریشان نہیں ہیں جتنا دوسرے کے سخت سے ہم پریشان ہیں سڑک پر ایک چھوڑی پڑی ہوئی تھی کسی قصاب نے بکری کاٹی تھی زبا کی تھی اور بکری کاٹنے کے بعد وہ چھوڑی اسی جگہ بھول گیا اس چھوڑی کی اوپر بکری کا خون لگا ہوا تھا ایک کتے کی نظر اس چھوڑی پر پڑی اس نے چھوڑی کی اوپر خون لگا ہوا دیکھا وہ آیا اور اس نے اپنی زبان سے اس چھوڑی کو چاٹا ایسے کر کے جو چاٹا تو بکری کا لگا ہوا خون تو وہ کتہ چاٹ گیا لیکن چاٹتے وقت اس کتے کی زبان کٹ گئی اور اس کتے کی زبان جو کٹی تو اس کا خون اس چھوڑی پر لگ گیا کتہ سمجھا کہ ابھی بکری کا خون اور باقی ہے اس نے پھر دوسری زبان پھر دوبارہ چلائی وہ دوسری جگہ سے کٹ گئی کتہ سمجھا بھی بکری کا خون اور زیادہ موجود ہے وہ بار بار خون کو چاٹا جا رہا ہے اور اس کی زبان اپنی جگہ سے کٹتی جا رہی ہے لیکن وہ بکری کا خون سمجھ کے اس وقت تک چاٹتا رہا جب تک کہ اس کی زبان کٹ کر زمین کی اوپر نہیں گر گئی بلاخر زبان کے کٹ جانے سے جب کچھ کھا پی نہیں سکا تو ایک دن وہ کتہ مر گیا یعنی اس نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا آج یہی چیز ہماری سوسائٹیوں ہمارے سماج میں ہم انسانوں کے درمیان بھی آ چکی ہے میرے بھائیو یہی چیز ہے کہ ہم دوسرے کی بھلائی دیکھ نہیں سکتے ہیں ہم اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں دوسرے کو مٹانے کے چکر میں اور اتنا برباد کر رہے ہیں کوٹ سے لے کر کچھہری سے لے کر اتنا برباد کر رہے ہیں اپنے آپ کو کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہمارے ٹاوہ کے جس نام نہاد مولوی نے ہمیں جھوٹے الزام میں فسایا اس نے مجھے سزا تک دلوائی وہاں تک پہنچا لیکن اس نے ہمیں برباد کرنے کے چکر میں اپنے آپ کو اتنا مٹایا اتنا مٹایا کہ اس کی اپنی زمین بھی بگ گئی اپنی جائداد بھی بگ گئی اپنا سب کچھ بیک چکا ہے آج وہ قبرستان کی زمینوں پر ناچا اس قبضے کرنے کی نوبت اس کی آگئی اس کا کاروبار بند ہو گیا میرے پہائیوں یہ کہتے ہیں اور جس کو مٹانا چاہ رہا تھا اس کو دیکھو وہ جیل کے باہر جب آتا ہے تو دو ڈھائی تین ہزار آت میں اس کا سواکت کر رہے ہیں جیل کے دروازے پر اور دوسرے ہی دن سے اس کا پرگرام شروع ہو جاتا ہے میرے پیارے ساتھیوں عزت و زلت کا مالک دنیا میں کوئی انسان نہیں ہے عزت و زلت کا مالک اوپر والا ہے وَتُعِزُّ مَنْتَشَا وَتُعِزُّ مَنْتَشَا تم جس کو چاہو عزت تو یہ نہیں اللہ جس کو چاہے عزت دے جس کو چاہے زلت دے عزت و زلت کا مالک اللہ ہے ہم اور آپ نہیں ہیں اس لیے یہ تصور اپنے دماغ سے نکالیے عبادت کا مفہوم بڑا وسیح ہے ہم لوگوں کو ان کے اصلی مقصد سے جوڑ دیں یہی عبادت بیوی ناراض ہے اب آپ جا رہے ہیں نفلی نماز پڑھنا ہے نہیں اب پہلے بیوی کو مناؤ یہ عبادت ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے ایک لقمہ اٹھایا اور پیار سے وہ لقمہ اپنی بیوی کے موہ میں ڈال دیا پیار سے وہ لقمہ اپنے ہاتھ سے اپنی بیوی کو کھلایا تو اس پر بھی سواب ہے سواب عبادت پر ملتا ہے اب آپ نفلی نماز پڑھیں گے یہ عبادت نہیں ہے عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ اب آپ کی بیوی ناراض ہے تو آپ اپنی بیوی کو منائیے اس کو کھلائیے کو کھلانا عبادت ہے اس کو منائیے اس کو منانا عبادت ہے زیادہ دیر تک اس سے ناراض نہ رہیے نہ اس کو رہنے دیجئے عبادت ہے میرے بھائیو نماز ہو چکی اب نکلو اب مسجد میں مت بیٹھو یہاں تک کہ جمعہ کی نماز بھی آپ نے پڑھ لی اب آپ مسجد میں مت بیٹھو اب کیا ضرورت ہے تصویر گھومانے کی اب کیا ضرورت ہے اثر تک اس مسجد میں بیٹھنے کی اب کیا ضرورت ہے اللہ اللہ کرنے کی تم نے نماز پڑھ لی اب نکلو غریب انسان اپنی بیوی اور بچوں کے لئے محنت کرو ان کے لئے کماؤ یہ عبادت ہے جب جمعہ کی نماز مکمل کر لو پوری کر لو تو اب مسجد میں مت بیٹھے رو مسجد سے باہر نکلو فنتش روف الارض زمین میں پھیل جاؤ وَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ اللہ نے جو رزق اتارا ہے اللہ نے جو روزی اتاری ہو اس کو تلاش کرو اپنے بیوی بچوں کے لئے محنت کرو ان کو کھلاو پلاو پالو پوسو اور ان کی اچھی تعلیم و تربیت کرو یہی تو عبادت ہے ہم نے عبادت کا مفہوم یہ سمجھ لیا صبح اٹھو اور شام تک اللہ ہو اللہ ہو کرتے رہو اور شام کو جب کوئی پوچھا کھانا کہاں سے آئے گا تو محلے والوں کی اوپر بوجھ بن جاؤ کہ وہ لو کھلائیں گے اور پھلائیں گے ہم نے عبادت کا مفہوم یہ سمجھ رکھا ہے یہ عبادت کا مفہوم نہیں ہے ہم نے لوگوں کو اصلی مقصد سے دور کر دیا ہے ہم اللہ کی عبادت سے لوگوں کو جوڑ دیں امن و امن امن و امان پیدا ہو جائے گا سکونی سکون پیدا ہو جائے گا ہم نے جن اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری ہی عبادت کریں ایک چیز ہوتی ہے عبد بندہ ایک چیز ہوتی ہے عبادت بندگی ایک چیز ہوتی ہے عابد عبادت کرنے والا اور ایک چیز ہوتی ہے معبود جس کی عبادت کی جائے دیکھ رہے ہیں عبد ہم اور آپ کون ہیں عبد اللہ کے بندے نماز پڑھ رہے ہیں روزہ رکھ رہے ہیں بیوی کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا رہے ہیں یہ کیا ہے عبادت بندگی ہم جو کر رہے ہیں اپنے ہاتھ سے ہم کون ہوئے عابد عبادت کرنے والے اور یہ عبادت ہم جس کے لیے کر رہے ہیں وہ کون ہے معبود جس کی عبادت کی جائے گا ایک عابد میں اور معبود میں بڑا گہرا ربط ہونا چاہیے ہم عبد کے معنی غلام ہم اللہ کے غلام ہیں نوکر نہیں سروینٹ نہیں نوکر کیا ہوتا ہے جرجی صاحب نے ایک مدرسہ کھولا ایک اسکول کھولا آپ اس مدرسے میں ٹیچر ہیں آپ صبح آئیں گے سات بجے اور بارہ بجے چھٹی سات بجے سے لے کر بارہ بجے تک آپ ہمارے یہاں سرویس کر رہے ہیں آپ ہمارے سروینٹ ہیں لیکن غلام نہیں ہیں ہم نے آپ کو خریدہ نہیں ہے بارہ بجے کے بعد بھی آپ آئیے ایک بجے بھی آئیے رات میں بھی آئیے نہیں کیونکہ ہم نے آپ کو خریدہ نہیں ہے سروینٹ میں اور غلام میں فرق ہوتا ہے غلام اس کو کہتے ہیں جس کو خریدہ گئے عورت کے اندر پہلے غلام بیچے جاتے تھے اور خریدے جاتے تھے جب ہم نے کسی کو قیمت دے کر خرید لیا تو وہ ہمارا نوکر نہیں ہے ہمیں رات کے بارہ بجے بھی اٹھانا پڑے گا تو اس کو اٹھنا پڑے گا ہمیں رات کے دو بجے بھی اس سے کام لینا ہے تو ہم اس سے کام لیں گے کیونکہ ہم نے اس کو خریدہ ہے وہ ہمارا غلام ہے نوکر نہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا تم میرے بندے ہو میرے غلام ہو نوکر نہیں تم اتنی ڈیوٹی دینے کے بعد فری نہیں ہو جاؤ گے صبح فجر میں اٹھے نماز پڑی ہو گھر میں چلے گئے نہیں نہیں جب ہم چاہیں گے تم ہمارے غلام ہو ہم نے اپنی جنت کے بدلے تمہیں خرید لیا ہے ہم تمہاری جانے بھی جب مانگیں گے تو تمہیں دینا پڑے گا تمہارا مال جب ہم مانگیں گے تب تمہیں ہمیں دینا پڑے گا ہم نے تمہیں جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے تمہاری جانوں کو بھی تمہیں بھی ہم نے خرید لیا ہے تم ہمارے غلام ہو تم ہمارے نوکر نہیں ہو کہ ڈیوٹی نبھائی اور چل دیئے نہیں جب بھی ضرورت ہوگی جب بھی اسلام کو ضرورت ہوگی شریعت کو ضرورت ہوگی تو میں اپنی جان اور اپنا مال لے کر حاضر ہونا پڑے گا تم ہمارے نوکر نہیں ہو ہمارے غلام ہو بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو سمجھ میں نہیں آتی لیکن ہمیں ماننا پڑے گی اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ یہ اللہ ہی جانتا ہے محمود بادشاہ تھا اور اس کا غلام تھا آیاز سنا ہے نا محمود و آیاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و آیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز محمود و آیاز کا ایک قصہ بڑا زبردست ہے اس کے اور بھی غلام تھے محمود کے ان غلاموں نے شکایت کی محمود سے کہ آپ جتنا پیار جتنی چاہت جتنا لگاؤ آپ کا ان سے ہے آیاز سے اتنا آپ دوسرے غلاموں کو تو اہمیت نہیں دیتے ہو کیا وجہ ہے آئے محمود ہم بھی تو آپ کے غلام ہیں اور بھی پندرہ بیس جو لوگ ہیں وہ آپ کے غلام ہیں لیکن اتنا پیار اتنی محبت آپ ہمیں نہیں کرتے ہو جتنا آپ آیاز سے کرتے ہو اس کی وجہ کیا ہے محمود نے کہا تم نے ہمارے اوپر الزام لگا دیا ہے کہ میں اوروں کو پیار کم کرتا ہوں اوروں کو کم چاہتا ہوں اور آیاز کو زیادہ چاہتا ان غلاموں نے کہا ہاں یہی وجہ ہے ہم دیکھتے ہیں اس نے کہا جاننا چاہتے ہو کہ میں آیاز کو کیوں زیادہ چاہتا ہوں اور تم لوگوں کو اتنا زیادہ کیوں نہیں چاہتا کہاں بتاؤ اس نے سارے غلاموں کو بھلایا لائن سے بٹھا دیا محمود نے سارے غلاموں کو لائن سے بٹھا دیا آیاز کو بھی بٹھا دیا اور سب کے ہاتھ میں اس نے بادشاہ نے محمود نے ایک ایک ڈائیمنٹ کا ہیرے کا ہار دے دیا ہیرہ ایک ایک ہیرہ دے دیا سب کو لو پگڑو اور سب کے ہاتھ میں ایک ایک ہتوڑی بھی دے دی ایک ہیمر ہتوڑا بھی دے دیا لو جب اس نے ایک ڈائیمنٹ تو آیاز کو بھی دیا پھر اس نے ایک ہتوڑا سارے خلاموں کو دیا آیاز کو بھی دیا اس کے بعد اس نے کہا اس کے بعد اس نے کہا سب لوگوں کو ہتوڑا مل گیا ہاں ڈائیمنٹ مل گیا ہاں اب کہا کہ میرا حکم ہے کہ توڑ دو یہ ہتوڑا ڈائیمنٹ پر مارو اس ڈائیمنڈ کو توڑ دو اس ہیرے کو توڑ دو سب لوگوں نے کہا ہے اتنا قیمتی ڈائیمنڈ اس کو توڑ دو پھر کچھ سوچا ایک دوسرے نے ایک دوسرے کا مو دیکھا لیکن اٹھایا ہتھوڑا اور سب نے مار دیا ڈائیمنڈ ٹوٹ گیا چکنا چور ہو گئے سب نے ہتھوڑا مارا آیاز نے بھی مارا اب محمود نے ایک ایک غلام کو بلایا ادھر آؤ تم نے ڈائیمنڈ کیوں توڑا غور کرو محمود نے کہا اے یہ ڈائیمنڈ کیوں توڑ دیا وہ کہتا غلام ارے صاحب آپ ہی نے تو حکم دیا تم نے توڑ دیا دوسرے کو بلایا در آؤ تم نے ڈائیمنڈ کیوں توڑا ارے بادشاہ سلامت میرے کانوں نے آپ کا حکم سنا میں نے توڑ دیا تیسرے سے پوچھا تم نے کیوں توڑا اس نے کہا صاحب ڈائیمنڈ کی قیمت آپ کی حکم سے بڑی نہیں تھی آپ کے حکم کے آگے ڈائیمنڈ کیا بیچتا ہے آپ نے حکم دیا اور ہم نے آپ کے حکم کو مان لیا اور توڑ دیا سب لوگوں نے یہی جواب دیا جب آیاز کی باری آئی آئی آیاز ادھر آؤ ڈائیمنٹ تو تم نے بھی توڑا ہا توڑا تو تم نے بھی مارا تم نے اس ڈائیمنٹ کو کیوں توڑا تو آیاز نے اتنا خوبصورت جواب دیا تمام لوگوں کے سامنے تمام غلاموں کے سامنے آیاز نے کہا بادشاہ سلامت آپ نے حکم دیا کہ توڑ دوڑ میں نے اپنے کانوں سے سنا توڑ دوڑ میں نے اقل میں آپ کا حکم کو اپنی اقل میں توڑایا پھر میں نے سوچا کہ توڑوں یا نہ توڑوں آئے بادشاہ سلامت یہ میری اقل کا ناقص قصور ہے یہ میری ناقص اقل کا قصور ہے یہ میری اقل کا یہ میری ناقص اقل کا قصور ہے کہ میں آپ کی حکم کو سمجھ نہیں سکا میں آپ کی بات کو سمجھ نہیں سکا یہ میرے دماغ کا قصور ہے اور میں نے اپنے دماغ میں جو پہتر سمجھا میں نے ستولب کو مار دیا اور توڑ دیا مجھے معاف کر دیجئے کہ میں آپ کی بات کو سمجھ نہیں سکا آپ کی حکم کا معنی اور مطلب سمجھ نہیں سکا یہ میری عقل کا قصور ہے کہ میں نے آپ کی حکم کو صحیح سے سمجھا نہیں اور میں نے توڑ دیا محمود ہسنے لگا اور کہنے لگا آئے میرے غلاموں دیکھو میں نے ہی ڈائیمنڈ توڑنے کا حکم دیا تمہیں بھی دیا ان کو بھی دیا سب کو دیا اور تم سب نے ڈائیمنڈ توڑا لیکن جب پوچھا کہ ڈائیمنڈ تم نے کیوں توڑا تو تم نے سب نے مل کر میرا نام لگا دیا آپ کا حکم تھا توڑ دیا آپ کا حکم تھا توڑ دیا آپ نے حکم دیا توڑ دیا یہی جواب جب میں نے آیاز کے معلوم کیا تو آیاز نے سارا قصور اپنی عقل کو دے دیا اور کیا کہا یہ میری عقل کا قصور ہے کہ میں آپ کی بات کو سمجھ نہیں پایا یعنی اس نے میری اوپر کوئی الزام مائد نہیں ہونے دیا اس نے میری اوپر کوئی الزام نہیں لگنے دیا اب بتاؤ میں آیاز کو کیوں پیار نہ کروں آیاز سے میں محبت کیوں نہ کروں ایک اللہ کے سچے بندے کا کام یہی ہوتا ہے کہ اگر وہ غلط راستے پہ چلا جائے اگر وہ شراب پینے لگے جوا کھیلنے لگے زنا کرنے لگے میرے بھائیوں جبکہ حدیث یہی ہے اللہ جس کو ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جس کو گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا ہدایت دینے والا بھی اللہ گمراہ کرنے والا بھی اللہ لیکن ایک بندے کا سہی مانا اور مفہوب یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی اوپر الزام نہ آنے دے اگر شراب پینے لگا ہے جوا کھیلنے لگا ہے زناکاری کی طرف بڑھ گیا ہے اور اس سے پوچھا جائے کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو تو وہ یہ نہ کہے کہ میرے رب نے ہی مجھے ہدایت نہیں دیا ہے میرے رب نے مجھے گمراہ کر دیا بلکہ ان ساری چیزوں کا الزام وہ شیطان پر لگا دے اور یہ کہے کہ میں کیا کروں کوشش تو کرتا ہوں لیکن شیطان بہکا دیتا ہے شیطان میری اقل پر ہاوی ہے میرے دل پر ہاوی ہے شیطان ان چیزوں کو چھوڑنا ہی نہیں دیتا ہے ان گندے کاموں کی نسبت وہ میری طرف نہ کرے میرے پیارے ساتھیوں اللہ کے بندے میں سچے بندے میں یہی نسبت ہونی چاہیے ایک بندے کا اور اپنے معبود ایک عابد کا اپنے معبود کے ساتھ یہی برتا ہونا چاہیے کہ اگر وہ کوئی نیک کام کرے اچھے کام کرے تو کہے الحمدللہ اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے اللہ نے مجھے نیک عمل کی سعادت سے نوازا ہے لیکن جب وہ کوئی غلط راستے پہ چلے تو کہے کہ شیطان نے ہمیں پہکا دیا ہے اس کی نسبت وہ اپنے رب کی طرف نہ کرے اللہ کی طرف نہ کرے تو میرے بھائیو یہ ایک عابد اور معبود میں فرق ہوتا ہے ہم سب اللہ کے بندے ہیں غلام ہیں نوکر نہیں ہم سب اللہ کے لئے